بہر دیگر بہاواز بلند صلوات تمام مرہوم مومنین و مومنات کی مغفرت کے لئے بہاواز بلند صلوات شہداء کربلا اور مکتب کربلا پر قربان ہونے والے شہداء ملت بالخصوص آشور و اربعین کے دن شہید ہونے والے شہداء ان سب کے درجات کی بلندی کے لئے بہاواز بلند صلوات دشمنان مکتب اہل بیت جو دشمنان دین حق ہیں اور جن کی پرتشدد کروائیاں دیشتگردی اور بدامنی کا باعث بن رہی ہیں انہیں ان کے منحوس عظائم میں ناکام کرنے کے لئے بہاواز بلند صلوات عالم اسلام میں بالعموم اور اپنے وطن پاکستان میں بالخصوص امن و امان و سلامتی کی بحالی کے لئے باعواز بلند صلوات امن عالم کی زامن ہستی حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لئے باعواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ اللہ علی العظیم رم بشرہ علی صدری ویسر لی امری واحلالوقدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علیہ وشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ حصول اللہ علیہ وحظیم والصلاة والسلام على اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین قال اللہ تعالیٰ فی حقہم انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجسہ للبیت ویطهركم تطهیرا اللہ رحمت اللہ علیہ وحبابہم واصحابہم وشیعتهم وموالیهم اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائهم و قاتلیهم و ظالمیهم ملعونین من یوم عداوتهم لا ابد الا آبدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و خطابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صلوات برگاہ ربوبیت میں نیاز مندنہ التجاہ باقی محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سب اہل ایمان کی عبادات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے بالخصوص ہماری یہ مجلس سے ذکر قرآن و اہل بیت رب العزت اسے اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور واضح ہے کہ کسی بھی عبادت کے نورانی اثرات اور دائمی سمرات اس وقت تک مرتب نہیں ہوتے جب تک وہ عبادت بارگاہ قدس میں درجہ قبولیت حاصل نہ کریں عبادت کے بارے میں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ قصدِ تقرب یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے اجام دی جائے ظاہرِ عبادت جتنا حسین کیوں نہ ہو عبادت کا ظاہری پہلو جتنا بھی پرکشش دل لبا اور دل لبانے والا کیوں نہ ہو جب تک عبادت گزار کے باطن میں نیت سے ہی نہیں ہوگی عبادت عبادت قرار نہیں پاسکتی معلوم ہوا کہ معبودِ برحق کو فقط ہماری حرکات و سکنات یا ہمارا ظاہرِ کردار مطلوب نہیں ہے بلکہ اس معبودِ حقیقی کو ہمارے قلب کا خلوص مطلوب ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اپنے اس خطبے توہیدی میں جسے علامہ سید رضی علی اللہ مقامہو نے نحج البلاغہ میں اپنی ترتیب کے حوالے سے سب سے پہلے نمبر پر رکھنا پسند کیا اس میں شک نہیں کہ اگر تعلیمِ توہید بابِ مدینة العلم سے نصیب نہ ہوتی تو لوگ آج معرفتِ توہید میں بھول بھلیوں کا شکار ہوتے اور سمجھ ہی نہ سکتے کہ وہ وحدہ لا شریک کون ہے اس کے صفات کیا ہیں اس کے کمالات کیا ہیں بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس جہان میں تو دکھائی نہیں دیتا لیکن آخر جب جنت میں ہم جائیں گے تو تو ضرور اسے دکھائی دینا چاہیے اور وہ دکھائی دے گا آپ کا عقیدہ کیا ہے باواز بلند صلوات پڑھیں باواز بلند صلوات پڑھیں باواز بلند صلوات پڑھیں باواز بڑے بڑے مضبوط دلائل دینے والے لوگوں نے اس دلیل کو بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو اور کبھی بھی نظر نہ آئے آخر کبھی تو اسے نظر آنا چاہیے چلو آج اس دنیا میں ہم لوگ قصیف ہیں ہم لوگ گناہگار ہیں ہماری روحوں میں وہ بالیدگی اور نورانیت موجود نہیں ہے لیکن بالاخر ہم جب پاک و پاکیزہ ہو کر نہر سلسبیل میں گھوتے لگا کر ہر قسم کی خواہشات نفس اور ہواہ نفس سے پاک و پاکیزہ ہو کر چنتی انسان بن جائیں گے اور ہمیں سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین شرشیفین جیسے سرداروں کی سرداری کے سائے تلے شجرِ توبہ کے سائے تلے خوبصورت دائمی ترقیوں کی زامن زندگی مل جائے گی اور ہم بہشتی اور جنتی انسان بن جائیں گے کیا خیال ہے آپ کا جنتی انسان اور دنیوی انسان میں کوئی فرق ہوگا یا نہیں جی پروگرام ہے جنت جانے گا یا نہیں خوب جس کا ہے وہ باواز بلند صلوات پڑے گا جب ہم جنت پہنچ جائیں گے تو ہمارا اندر ایسے ہی ہوگا جیسے آج ہے یہ کوئی فرق پڑ چکا ہوگا قرآن کہتا ہے وَمَا عُبَرْرِ اُنَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَأَمْمَارَةٌ بِسْسُو میں اپنے نفس کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ یہ تو بڑا امارا بِسْسُو ہے ہر وقت برائیوں کا عمر کرتا ہے ہر وقت مجھے کھینجتا ہے نافرمانیِ الٰہی کی طرف جب تک میں اس کی ناک کے اندر نکیل ڈال کر اس کو کس کے اپنا تابدار بنا کے نہ رکھوں اس وقت تک تو یہ مجھے نہیں چھوڑنے والا ہے اور کھینچ کے لے جائے گا سرکش گھوڑے کی طرح کسی چہنم کے گڑھے کی طرف اور برائیوں کے کھاتے میں اس لیے میں ایسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا کیا خیال ہے یہ امارا بِسْسُو بِن نفس جو ہمارا نفس امارا ہے جب آپ ماشاءاللہ جنت کی نگری میں آباد ہو جائیں گے تو وہاں بھی یہ امارا بِسْسُو رہنا چاہیے یا رازیت مرزیہ اس منزل پہ پہنچنا چاہیے پروگرام کیا ہے اگر ہے تو کچھ سہر ہونا چاہیے برحال جب ہم وہاں اتنے پاک پاکیزہ مقدس وطاہر ومطاہر روح کے مالک ہو جائیں گے کم از کم اس وقت ہمارے اندر جب کسافتیں غلازتیں ہر قسم کی نفسانی گندگی اور ہر قسم کی خواہشات نفس اور ہر قسم کی ہواے نفس دور ہو چکی ہوگی اور جیسے میں نے ارز کیا روایات کا یہ مفہوم ہے کہ جب انسان جنت کی طرف جائے گا تو دروازہ جنت کے باہر ایک نہر سلسبیل ہوگی جس نہر سلسبیل میں اس کو غسل دیا جائے گا اور یہ غسل فقط اس کے ظاہری میل و کچھل کے اترنے کا باعث نہ ہوگا بلکہ اس کی باطنی طہارت و پاکیزگی کا وسیلہ بن جائے گا اور نتیجتاً باطنی طہارت و پاکیزگی سے مراد کیا ہوا اس وقت یہ ایسا انسان نہیں ہوگا کہ اس کو کسی سے حسد ہو جائے کسی چیز کا ہرسس میں برقرار رہے کبھی غیظ و غضب کا شکار ہو جائے کبھی لڑائی جھگڑا کبھی مکہ کبھی یہ کبھی وہ بیسے کیا خیال ہے جب ہم جنت میں جائیں تو کچھ ہونا چاہیے ٹکارہ شکارہ جی بہی ویسے تو میرے خیال میں آپ کو مزہ ہی نہیں آتا جب تک کہ کسی کے ساتھ کوئی تھوڑا چھیڑ خوبا نہ ہو لیکن ویسے حقیقت یہ ہے کہ جنت ایسے معاشرے کو نہیں کہتے جنت ایسے معاشرے کو نہیں کہتے جس طرح اس دنیا میں انبیاء آپس میں ایک دوسرے سے نہیں جھگڑتے جس طرح اس معاشرے میں معصومین کی آپس میں کوئی کلیش نہیں ہوتا جس طرح آسمان میں بسنے والے فرشتے اور ملائکہ آپ نے کبھی ان کی کوئی خبر باہمی فساد جھگڑا اس کی سنی جی آخر میڈیا بڑا تیز ہے جگہ جگہ سے خبریں دھوڑ کے نکالتا ہے تو کیا ملائکہ کے مطلبی کہیں سی کوئی خبر آئی اگرچہ کہ ملائکہ نے ہمارا شکوہ تو کیا تھا اتجعلو فیہا مَنْ يُفْسِدُ فیہا وَيَسْفِقُنْ دِمَاع وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اے اللہ زمین میں یہ خلافتِ ارزی تو ان کو دینے چلا ہے جو خون بہائیں گے فساد پھیلائیں گے جبکہ ہم تیری تصویح و تقدیز کرنے والی مخلوق ہیں کیا خیار ہے آپ کا جو ری مارکس ملائکہ نے بنی آدم کے مطالق پیش فرمائے تھے ان میں کتنا سچ تھا جی اگرچہ کہ گفتگو تو ملائکہ نے بنی آدم کے حاکمے نہیں کی تھی بنی آدم کے اوپر تنقید ہی اور ناقدانہ جائزہ لیا تھا لیکن جو کچھ ان کی تنقید تھی کہ یہ فساد فی الارض کرنے والے ہوں گے یہ اس صف کے دماء یعنی خون بہانے والے ہوں گے تو کیا خیال ہے یہ ملائکہ کی گفتگو جو کچھ تھی سو فیصد سچ پر مشتمل تھی یا کچھ کچھ اس میں ہنڈر پرسنٹ سچ تھا جو ہوتا اچھا کہ مان دیا ہم نے ناوازِ بلند سلوان پر اور اپنے بارے میں ملائکہ نے جوری مارس پاس کیے تھے کہ نحن نسبقو بحمدک و نقدس و لک ہم تیری ایسی مخلوق ہیں کہ ہمیشہ تیری تسبیح میں مصروف رہتے ہیں اور تیری تقدیس میں اور قرآن نے بھی ان کی بڑی تعریف کی کہ یفعلون ما یعمرون لا يسبقونه بالقول و هم بے امرہی یعملون ملائکہ اپنی گفتار میں کبھی رب کریم کے حکم سے سبقت نہیں کرتے وہی کچھ عمل کرتے ہیں جس پر رب کریم کا انہیں عمر ہوا کرتا ہے تو ملائکہ ماشاءاللہ وہاں ہی فقط آباد نہیں ہیں میرے خیال اس امام بارگاہ میں بھی تشریف فرما ہے مثلا آپ اکیلے بیٹھے ہیں یا دو دو ساتھ لائے ہو جتنے آپ بشر انسان بیٹھے ہیں اتنے ہی دبل ملائکہ تو وہ تشریف فرمائیں جن کی ہمارے اوپر ڈیوٹی ہے اور وہ بھی بہت سارے ہزارہاں کی تعداد میں ملائکہ ہیں جن کو ذکر اہل بیت سے بڑی محبت ہے جن کو ذکر محمد و آل محمد سے بڑی محبت ہے اور روایات کے مطابق بین السماع والعرض ہزارہاں کی تعداد میں ٹولیوں کی ٹولیاں ملائکہ کی محبے پرواز رہتی ہیں اور متلاشی رہتی ہیں کہ دیکھیں کہاں وہ انسانوں کی جماعت جمع ہے جن کے دلوں میں محبت علی ہے اور جن کے کردار میں تشیعوں کا نور ہے اور وہ جمع ہوئے ہیں ذکر حیدر کے لیے جمع ہوئے ہیں ذکر محمد و آل محمد کے لیے اور وہاں پھر جو ہی وہ یہ نظر ڈالتے ہیں کہ اجتماع ذکر اہل بیت ہے اور مومن وہاں جمع ہیں جمع من شیعتنا و محبینا ہم پنجتن پاک کے کچھ محب اور ہم پنجتن پاک کے کچھ شیعہ جمع ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةَ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلْ ملائکہ ہمیشہ حدیثے کے ساتھ سے آپ کا انس ہوگا اس میں کیا فرمایا تھا رسول اکرم نے جب مولا امیر المومنین علی نے ان سے پوچھا تھا کہے یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا حاضا تحت القصہ من الفغل عند اللہ یا رسول اللہ اتنا تو بتا دیجئے کہ ہم پنجتن پاک کا مقدس اجتماع جو اس چادر زہرہ کے نیچے ہوا ہے اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک کیا ہے تو رسول اکرم نے جواب میں فرمایا تھا مجھے اس ذات کی قسم جس نے حق کا نبی بنانا پسند کیا ہے اس ذات کی قسم جس نے مجھے مبعوس برسالت بنانے کے لئے منتخب فرمایا ہے میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زمین کے کسی بھی خطے پر اگر ہم پنجتن پاک کا ذکر کرنے کے لئے ہمارے محب اور شیعہ جمع ہوں گے تو اکیلے نہ رہیں گے نزلت علیہم الرحمہ وحفظت مہم الملائکہ رحمت الہی ان پر نازل ہونے لگے گی اور ملائکہ رحمتوں نے آ کر گھیر لے تو کیا اکیلے بیٹھے ہو یا بہت سارے ملائکہ تشریف فرمائے آگے ہیں شک ہے یا پک ہے یقین ہے پورا یقین ہے جس جس کو یقین ہے وہ ذرا ملائکہ کے ساتھ مل کر باواز بلند صلوات پڑھے لفظ سمجھا آپ نے ملائکہ کے ساتھ مل کر میں نے کیوں کہا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یہ سلوات پڑھنے والے پہلے کون ہے اللہ خود سلوات بھیجتا ہے اور اس کے بعد سارے ملائکہ سلوات بھیجتے ہیں اور پھر ہم مومنوں کو خطاب کر کے کہتا ہے تم بھی پیچھے نہ رہو سلوات بھیجو ان پر جن پہ اللہ سلوات بھیجتا ہے اور ملائکہ سلوات بھیجتے ہیں تو معاشرِ ملکوتی میں بھی جھگڑا اور فساد نہیں ہوتا ملائکہ آپس میں فساد نہیں کرتے امبیاء آخر ایک لاکھ چوبیس دار نبیوں کی تاریخ آپ کے سامنے ہیں آپس میں کتنا جھگڑا ہوتا تھا امبیاء کرام کا رسل کا معصومین کا امبیاء ہدا کا نہیں ہوتا نا معلوم ہوا کہ جتنا کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا جھگڑے فساد اور تنازوں سے زیادہ دور ہوتا ہے اور اگر اللہ کے قرب کا یہ فائدہ ہوتا ہے تو واضح ہے اللہ کا قرب نبی کا قرب ہے نبی کا قرب علی کا قرب ہے آپ میں سے جو جو علی کے قریب ہے وہ باواز بلند سلوات پڑھے اللہ محمد سلی اللہ محمد 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 اللہ کے خلاف تانگیں کھینچنے کا پروگرام کتنا محمد 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 آکر خود آپ کے جھگنوں ابترازوات کی تائید کروں خود ان کی حوصلہ افضائی کروں خود ان کو اپریشیٹ کروں بلکہ خود تنازو ڈالنے کا موجب بنوں تو پھر کہاں سے چوند کفر محمد محمد تذکروں کے لئے سجایا گیا ہے اگر یہیں سے ہی وہ کام شروع ہو جائے جو ملکوتی فکر کے خلاف ہے معصوم فکر کے خلاف ہے نبوت اور رسالت کے خلاف ہے امامت اور ہدایت کے خلاف ہے تو نتیجہ کیا برامد ہوگا آئیے مل کر اپنے ازہان کو صاف اور پاک کرنے کے لئے باواز بلند صلوات پڑھ براما صلی اللہ محمد محمد براما براما آپ کو زیادہ بور نہ کروں جنرل جانے کا پروگرام ہے ہے نا تو نہر سلسبیل میں لگے گا ایک ایسا پاکیزہ غطہ کہ ماشاءاللہ سب کچھ دھل جائے گا کیا سب کچھ دھل جائے گا وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان لینے اور آزمائش میں ڈالنے کے لئے دی تھی وہ ساری اللہ واپس لینے کس چیز کی اللہ امتحان لیتا ہے ادھر سے عقل ادھر سے ہوائے نفس ادھر سے نوع فکر ادھر سے ہوائے نفس کیوں آپ کی خدمت میں مولا امیر المومنین کا ایک اشار ہی تلاوت کر مولا امیر 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 فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق الملائکہ فرکب فیهم العقل وَخَلَقَ عربی عربی بہتر بہتر سمجھ آنے لگ گئی ہوگی لیکن پھر بھی کچھ برادران کے لئے ترجمہ مناسب ہوگا جو سننا چاہتے ہیں باواز بلند صلوات پڑھیں بازے ہے کہ امیر المومنین کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے کائنات کی کوئی شیع ایسی نہیں ہو سکتی جس کی حقیقت سے علی آشنا نہ ہو آپ کی سائنس جتنی بھی ترقی کرے تھوڑا تھوڑا اس دنیا میں ان چیزوں کی حقیقت کے معمولی سے راز اس کو مل جاتے ہیں جو اس کی لیبارٹری کی گریفت میں آتی ہے جبکہ اللہ کی مخلوقات میں سے بہت زیادہ تعداد میں ایسی مخلوق ہے جو سائنس کی لیبارٹری کے دائرے میں نہیں آ سکتی تو پھر جب ان کی لیبارٹری کی گریفت میں کوئی شیع آئی چارہ اس کی حقیقت کو کیسے بتائے گا اس کی حقیقت ان سے خود کیسے آشنا ہوگا اور دوسرے روز سے کیسے آگاہ کرے گا جبکہ جو چیزیں ان کی لیبارٹری میں آ رہی ہیں اور ان کے دائرہ تحقیق کی گریفت میں آتی ہیں ان کا بھی تھوڑا 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 انہیں علم حاصل ہوتا ہے اور جتنا علم حاصل ہو جاتا ہے اگر کوئی اچھا سا راز مل جاتا ہے تو پھر بڑی خوشی کے ساتھ نوبل پرائز دے دیتے ہیں اور ایک نوبل پرائز والا لے لیتا ہے چند سال بعد اسی سبجیکٹ کی اسی نکتے میں ایک اور آجاتا ہے وہ پہلے کی نفی بھی کرتا ہے اور مزید نوبل پرائز بھی لے لیتا ہے ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ایسا ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہ رازوں کے کچھ ورقے ہیں اتلے ورقے کو ایک پلٹ لیتا ہے دوسرے آتا ہے وہ اس سے نچلے ورقے تک پہنچ جاتا ہے تیسرا آتا ہے وہ اس سے اور گہرے تک مہنچ جاتا ہے اور یہ بیچارے ان ذرات دنیا کے ورق پلٹ پلٹ کے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور سائنس زندہ بعد میں سائنس کی تو ہی نہیں کر رہا لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں اے سائنس تو علم حیدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو مدینہ العلم کے باب کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لئے میں نے یہ جملہ کہا علی وہ ہے جو کائنات کی ہر شئے کی حقیقت کو جانتا ہے اور فرماتا ہے مزدد تو یقینا اگر پردے حق بھی جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہمارے سامنے کچھ راز ہوئیدہ کرتے ہیں اگر ایمان رکھتے ہو تو باواز ملند صلوات پڑھو تین مخلوقات کا تذکرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک ہیں ملائکہ دوسرے ہیں حیوانات اور تیسرے ہیں انسان ہم عام طور پر حیوانوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اور ملائکہ کو اپنے سے بلندتر سمجھتے ہیں دو امیر المؤمنین کا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق الملائکہ اس رب کریم نے جو ہر چیز کا خالق ہے ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے یہ کوئی ذرہ کائنات ایسا ہے جس کو اللہ نے نہیں کسی اور ہستی نے خلق کیا ہو جی سوچ لو پھر ایسا نہ کسی اور ممبر پہ کوئی اور نظریہ ہو باواز بلند صلوات اللہ اللہ خالق کل شیئ فعبدو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ خالق ہے کل شیئ ہر شیئ کا خالق کون ہے اور فرماتا ہے چو کہ وہ ہی ہر شیئ کا خالق ہے فعبدو لہذا تم اسی کی عبادت کرو دوسری آدھ فرماتا ہے یا یہنہ سعبدو ربکم اللذی خلق کم والذین من قبل کم اے انسانو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تم سے پہلے بالوں کو خلق کیا ہے پس جس کو خالق ماننا ہوگا اسی کو معبود ماننا ہوگا آج کل کچھ چکر چلا ہوا ہے اس کی طرف توجہ کرو اور سوائے رب کائنات اللہ جل جلالہ کسی کسی کو کسی ذرہ کائنات کا بھی خالق ماننے کی اجازت نہیں اس پہلو پہ گھر کرو اللہ ملائکہ کا خالق ہے سارے ملائکہ کا خالق ہے یا کچھ ملائکہ اللہ نے پائدہ کی ہیں کچھ کسی اور نے سب کا خالق اللہ ہے کھلو کھلو کھل کے سوچو بندھے نہ رہو اس لیے کہ اسی یقیدے پہ نجات ہے اسی میں اگر کوئی گڑبر ہوئی تو صدھی جہنم ہے اس لیے کہ شرک جہاں آتا جائے گا جہنم قریب آتی جائے گی پس خالق کتنے اس لیے جو خالق ہے وہی رب ہے جو رب ہے وہی خالق ہے خالقیت اور ربوبیت میں جدائی نہیں ہے اسی لیے کسی اور ہستی کو رب ماننے کی اجازت نہیں ہے اور آپ اپنی نماز میں اکثر اسی کا تذکرہ کرتے ہیں الحمد للہ جو کچھ ہم سورہ حمد کی اس پہلی آیت میں پڑھتے ہیں وہ فقط پڑھتے ہیں یا مانتے ہیں اور اگر کوئی مانے نہیں اور پڑھے کوئی بیدہ نہیں پس کون ہے رب العالمین الحمد لِلَّهِ رَبِّ العالمین اپنا تعرف اللہ خود کروارا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رب العالمین باقی باتیں بات کو ذکر کرتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین باقی باتیں بات کو بیان کرتا ہے پہلا جملہ کیا ہے پہلا تعرف اپنا اللہ کس لفظ سے کروارا ہے کہ میں رب عالمین ہوں کیا اس کی ربوبیت میں کسی ایک ذرہ کائنات کے حوالے سے بھی کسی اور کو شریک ماننے کی گنجائش ہے نہیں پس جو اس نہیں پہ پکا ہے وہ باواز بلند سالوات پڑھے امیر المومنین فرماتے کہ اللہ خلق الملائک اللہ نے ملائک کو خلق کیا فَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلِ ان میں نور اقل کو ترکیب دیا پس ملائک اقل مند مخلوق ہے یا بے اقل جی میرے خیال میں اگر اقل مند نہ ہوتے نا تو پھر ہمارے پاس ان کو آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور آتے بھی تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں تھا مزہ تب آتا ہے جب اتنی بڑی عقیل مخلوق ہمارے حق میں اللہ سے کہے ان کے گناہوں کو بخش دے وَسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَفَرَّقُوا حدیثِ قِسَاء کا جملہ یہی ہے نا کہ آتے ہیں گھیراؤ کر لیتے ہیں مومنین محبین شیعہ کا اور پھر کیا کرتے ہیں وَسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ اور بارگاہ الٰہی میں عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ حسین کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں ان سب کے گناہوں کو بخش بیسے جو وہ دعا ہمارے حق میں مانگتے ہیں یہ اقل مندانہ دعا ہے نہیں اچھی بات تھی وہ کہتے یا اللہ یہ تذکر کربلا کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ ذکر محمد وعال محمد کے لیے کٹے ہوئے ہیں ان کے لیے ہر ایک کو ایک ایک عرب ڈالر دے دے کیا خیال ہے یہ دعا کتنی پیاری دعا ہوتی اور پھر وہاں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ملائکہ کی بات کو راد بھی تو نہیں کرتا آخر وہ تو اس کے حکم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو حکم دیتا ہے وہی وہ کہتے ہیں جب اللہ حکم دیتا کہ ان میں سے عرب کے لیے ایک ایک عرب ڈالر مجھ سے مانگو تو میرے خیال میں ہر مجلس میں بجائے چاولوں کے تبرک کے ایک ایک عرب ڈالر تقسیم ہوتا پھر فرمائیے مجلس کی کتنی شان ہوتی ذکر اہل بیت کتنا شاندار ہوتا باتیں اور کہتے ہیں جی ان کے گناہوں کو بخشتے فرمائیے یہ دعا زیادہ قیمتی ہے یا وہ دعا جی سوچ کے فرمائیے میں تو دیکھ رہا ہوں ذرا سوچئے اگر اعلان ہوتا اشتہار پر لکھا ہوا ہوتا آج گلبرگ کے امام بارگاہ میں ایک مجلس ہونی ہے فران شخص نے پڑھنا ہے جو آئے گا اس کو ایک ایک سو روپیہ ملے گا ابھی ڈالروں کی بات وہ عربوں کرموں سے بھی نیچے آگیا ہوں کتنا ملے گا ایک ایک سو روپیہ ملے گا تو آپ اتنے ہی بیٹھے ہوتے توجہ ہے اور کیا یہ اعلان نہیں کر رہی حدیث کے ساتھ جو ذکر اہل بیت میں آئے گا اس کے گناہ بخشے جائیں گے اس کے تو لکھنے کی ضرورتی نہیں ہے کائنات جانتی ہے کہ ملائے کا آئیں گے ہمارے حق میں استغفار کی دعا کریں گے اللہ ان کی دعا کو خبول کرے گا تو ہمیں تبروک میں کیا ملے گا استغفار کا تبروک تقسیم ہوتا ہے ہر مجلس میں یا نہیں جس کو یقین ہے وہ صلوات پڑھے تو سو روپے والا تبروک زیادہ قیمتی ہے یا استغفار والا معرفت کی بات ہے سوچنے سمجھنے کی بات ہے جس کے دل میں حب دنیا ہے اس کی سوچ کچھ اور ہے جس کے دل میں حب آخرت ہے اس کی سوچ کچھ عزیزان مند کتنی اقل مند دانا مخلوق ہے ملائکہ کہ امیر المومین شہادت اور گواہی دے رہے ہیں کہ رکب فیہم العقل اللہ نے ان میں ترکیب دیا تو کس کو عقل کو اگلے جمعہ میں فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْبَحَائِمْ فَرَكَّبَ فِيهَ الشَّحْوَةِ یہ حیوانات جانور بہائم یہ سب پیدا کیے ان میں شہوات و خواہشات کو ترکیب دیا کیا خیال ہے ان حیوانات میں ہے کوئی خواہشات نفس کا سلسلہ یہ نہیں کسی میں حسد کسی میں حرس کسی میں بزدلی کسی میں مثلا فرمائیے گیدر کی خسلت کیا ہے بزدلی شیر کی خسلت کیا ہے بہادری لومڑی کی خسلت کیا ہے چلا کی کوئے کی خسلت کیا ہے یعنی آپ دیکھتے چلیں تو جو جو گھٹیا صفات ان جانوروں میں بکھری ہوئی ہیں ان کو دیکھ لو امیر المومنین فرماتے ہیں تیسرے مرحلے پر وَخَلَقَ بَنِي آدَمْ فَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلِ وَشْشَهْوَا جو عقل اللہ نے ملائکہ کو دیا تھا وہ بھی ان بنی آدم کو عطا فرما دیا اور جو خواہشات و شہوات جانوروں اور ان حیوانوں میں رکھی تھیں وہ بھی انسان میں رکھ دیں اور انسان کو عطا فرما دیں اب ذرا اپنے وجدان سے پوچھئے جو کوش امیر المومنین فرما رہے ہیں وہ سو فی صد حق نظر آتا ہے یا نہیں جس جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا نورِ عقل موجود ہے وہ شکریہ کے لیے باوازِ بُلند صلواتِ اس عقل کے نور کے ساتھ ساتھ علی فرماتے ہیں کہ اے انسان تیرے اندر وہ عیوانوں والی خواہشات و شہوات بھی رکھ دی گئی ہیں کیا وجدان اس عمر کی گواہی دیتا ہے یا نہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کبھی غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے کبھی جی چاہتا ہے کہ وہ فلانا محل میرا ہو جائے کچھ خوبصورت سی گاڑی نظر آئے تو دل کیا چاہتا ہے تو جو ہے یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر یا نہیں انہی کو خواہشات انہی کو شہوات انہی کو ہوا نفس سے تابع کیا جاتا ہے اب انسان ہو گیا دو چیزوں کا مرکبہ ادھر سے نورانی چیز جو ملائکہ کو ملی تھی وہ بھی انسان کو مل گئی اور جو کچھ حیوانات کو ملا تھا وہ بھی ان کے اندر آ گیا اب امیر المومنین ایک ٹیٹ کا مصرہ بولتے ہیں فَمَتَي مَنْ غَلَّبَ أَقْلَهُ عَلَىٰ شَهْوَتِهِ فَهُوَ أَعْلَىٰ مِنَ الْمَلَاعِكَهِ کہ جو بھی انسان جو بھی بشر جو بھی آدمی اپنی زندگی اس انداز سے گزارے کہ اپنی اقل کو اپنی خواہشات پر غالب زندگی گزارے یہ انسان معمولی نہیں ہے وہ اعلی من الملائکہ وہ ملائکہ سے بھی بالتر ہو جاتا ہے اور اگر کوئی زندگی کو اس طریقے سے گزارتا ہے کہ خواہشات و شہوات غالب اور اقل بیچارہ مغلوب فکر بیچاری وہ جیسے آپ کہتے ہیں زمیر ملامت کرتا رہتا ہے لیکن اس ملامت کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور بار بار انسان خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے پس جو اقل کو مغلوب کرے اور خواہشات کو غالب کرے علی مولا کا اشار یہ ہے ہوا ادنا من البہائم وہ ان جانوروں ان کتوں اور ان نجس چیزوں سے بھی بتر ہے اسی کو قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا ہو اسفل سافلین اے قرآن بتا ہم اسفل سافلین ہونے سے کیسے بچیں فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جن کے دلوں میں ایمان کا نور آ جائے اور جن کے کردار میں آمال سارے ہاں کی نورانیت پیدا ہو جائے ان کو کوئی بست نہیں کر سکتا وہی ملائکہ سے بالا تر رستہ اختیار کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک امیر المومنین کا نقش قدم اختیار نہ کرے کوئی عمل سالح میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ آل محمد کی غلامی کا توک اپنی گردن میں نہ پہنے اس لئے عزیز آن من یہ مجلسیں فقط ایک دوسرے کو وہوا کرنے کے لئے نہیں ہیں یہ فقط ایک دوسرے کو تو مرا آجی بھگو من ترا آجی بھگو تو مجھے کہہ دے میں تجھے کہہ دوں تو کہے تو وہوا میں کہوں تو وہوا فقط وہوا کرنے کے لئے نہیں ہے اس لئے ہیں کہ ہم اپنی عقل کو اپنی خواہشات پر غالب کرنے کے لئے ان معصوموں سے پوچھیں کہ جن کے ہاں عقل ہی عقل کا غلبہ ہے خواہشات کا وہاں کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ غالب آسکے اور عقل خاتی کو عقل معصوم چاہیے ہمارے پاس عقل ہے یا نہیں خطا کر سکتا ہے یا نہیں جی خطا کر سکتا ہے پس عقل خطاکار کامیاب نہیں ہو سکتا مگر تب جب عقل معصوم سے رہنمائی حاصل کرے اس لئے تیرے رب نے تیری رہنمائی اور پیشوائی کے لئے معصومین کو منتقب کر کے بھیجا ہے اور معصومین اپنی عقل معصوم کے ساتھ تیری رہنمائی کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو ہمیں توحید کے لئے بھی اگر چھکنا پڑتا ہے تو معصومین کے دروازے پر اس لئے کہ معرفت توحید کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ انسان اس میں کہیں خطا کا شکار نہ ہو جائے یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں دین کا آغاز معرفت ربوبیت سے ہوتا ہے اور معرفت الہی اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک انسان اس کے وجود کی تصدیق نہیں کرتا اور تصدیقِ وجودِ ربانی اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس کی وحدانیت کا انکار نہیں کرتا اور عقیدِ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے قلب میں اس کی ذات کے لئے مخلص نہیں ہو جاتا جتنا خلوص بڑھتا جاتا ہے اتنا عمل کا وزن عبادت کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے اسی لئے مجھے نظر آتا ہے کہ ایک دن علی حیدر کررار نے ایک تلوار چلائی تھی پتہ نہیں وہ کتنے خلوص پر مشتمل تھی کہ سید الانبیاء نے جب اسے اپنے ترازوِ عدالت پر تولا تھا تو کہنا پڑا تھا زربت علی یوم الخندق افضل من عبادت السقلین رسول اکرم نے اس لئے کہا تھا کہ علی چچہ ذات تھے رسول اکرم نے یہ اس لئے کہا تھا کہ علی داماد تھے کیا اس لئے کہا تھا کہ علی بھائی تھے اس لئے کہا تھا کہ علی رشتہ دار تھے جو رسول اعظم کے متعلق اس قسم کی سوچ اپنے ذہن میں پالے کہ رسول کسی کی تاریف رشتہ داری کی بنیاد پر برادری کی بنیاد پر قربے خظائری نصبی کی بنیاد پر کرتے ہیں تو مجھے کہنے کی اجازت دو اس شخص کے مومن ہونے میں شک ہے اس کے مسلمان ہونے میں شک ہے مسلمان اور مومن وہ ہے جو رسول کو کبھی اس بندات سے نہیں سوچتا کہ وہ رشتہ داری اور اقربہ پروری کی بنیاد پر انشاءت فرماتا ہے پس کیوں کہا کہ علی کی ایک ضربت سا قلائم سے افضل ہے اس لئے کہ علی کی وہ ضربت دین حق میں خلوص اور اللہ کے اخلاص میں اس بنیاد پر تھی اس میعار پر تھی کہ رسول کو کسی کی عبادت میں وہ اخلاص نظر نہ آیا جو علی کی ضربت میں نظر آیا جنت بجاہ کر اللہ کو دیکھنے کا پروگرام ہے جی دیکھو گے اللہ کو یہ نہیں بعض بہت سارے دوست کہتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی مسلمان کہتے ہیں نہیں اللہ نظر آئے گا حتیٰ کہ ایک دن حضرت ابو حنیفہ نے بھی ایسا جملہ کہا تھا اور نتیجتن حضرت بحلول کو بڑا غصہ چڑھا تھا اور انہوں نے ایک لے کے ڈھیلا حضرت ابو حنیفہ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور حضرت ابو حنیفہ اس وقت ان کو پکڑوا کے لے آئے تھے اس دربار میں اور وہاں ان پر یہ کیس چل رہا تھا کہ انہوں نے مارا ہے اور بڑی تکلیف پہنچی ہے تو کہاں درد ہوا ہے کہاں کہاں اگر درد ہوا ہے تو ذرا دکھائیے درد ہے تو ذرا بھئی درد کوئی دکھائی دینے والی چیز ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کوئی شئے ہو اور دکھائی نہ دے دلیل وہی تھی نا ایک ڈھیلے نے اس دلیل کا بیڑا غرق کر دیا اور ثابت کر دیا کہ ایک درد جو کہ مخلوق خدا ہے اگر وہ بغیر دیکھے کہ ہو سکتا ہے تو خالق اس کے بارے میں کیا مجبوری لائک ہے کہ انسان یہ کہے کہ وہ ضرور نہ سرائے گا لیکن میں تو یہ سادہ مثال سے فقط اتنا عرض کر رہا تھا کہ معرفتِ الہی کے لیے بھی جھکنا پڑتا ہے اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُن بابوہا کے دروازے پر تو کیا خیال ہے مکتبِ آلِ محمد کے ماننے والوں کی معرفتِ توحید میں کوئی جھول ہونا چاہیے یا نہیں لیکن کیا یہ بات سچ ہے کہ بلکل معرفت آج کل بڑی پکی ہے اور مجھے یہ شکوا ہے کہ تیرے اہلِ ممبر آج جتنا حملہ توحید پہ کر رہے ہیں شاید کسی چیز پہ نہیں کر رہے ہیں اور ان کو یہ جسارت نہ ہوتی اگر سامعین ہر بات میں وَعْوَا کرنے کی پابندی نہ کرتے تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى مَنَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَرَدْوَانِ وَعْوَا بھی کرنی ہے تو کسی نیکی کی بات پہ کرو تقویٰ پہ کرو اسم و عدوان پہ وَحْوَا بھی حرام ہے ناراض تو نہیں ہوگئے کچھ ذمہ داریاں میری ہیں کچھ ذمہ داریاں آپ کی ہیں باوازِ بلند سلوات معلوم ہوا نیت جب تک صاف نہ ہو عبادت میں نور پیدا اور نیت صاف نہیں ہوتی جب تک قلب میں محبت نہ ہو اس سے محبت جس کو تو اپنا پیشوا مانتا ہے اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کسی ایسے عمل کو اچھا نہیں سمجھتا جسے اس کا محبوب اچھا نہ سمجھتا کیا یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں یعنی دنیا بھی محبتوں میں بھی عام طور پر یہ بات دکھائی دیتی ہے اور جو شریع اور الہی محبت ہے اس کا مرحلہ تو بہت بلند ہے ہم سب کو کیا آل محمد سے محبت ہے جس جس کو ہے وہ ذرا سلوات سے ثابت کرے آل محمد کی زواد سے محبت ہے یا آل محمد کے کردار سے آل محمد کے نام سے محبت آل محمد کی ذات سے محبت آل محمد کے کردار سے محبت کیسے ثابت ہوگا کہ ہم محبت میں خالص ہیں نامِ علی سے محبت ہو ذاتِ علی سے محبت ہو لیکن کردارِ علی سے محبت یا جس سے علی نفرت کرے میں اس سے محبت کروں کیا یہ محبت خالص ہوگی کیسے پتہ چلے اگر مجھے زندگی گانا سنے بغیر نہیں گزر سکتی رات کو نیجی نہیں آتی جب تک کہ کوئی ایک گانا نہ سن لوں بزرہ ناراض نہ ہونا اور میں مجلس میں آتا ہوں نعرے لگاتا ہوں سیکڑے مولا علی کے فضائل سن کر اتنا میں مجھے جوش ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے بڑھ کر اور کوئی محبت علی نہیں لیکن رات کو مجھے نیجی نہیں آتی جب تک کہ کوئی گانا وانا کوئی یہ فلم فلم کوئی یہ فوش فوش بکواسات یہ چیزیں میں دیکھ نہ لوں یہ چیزیں میں سن نہ لوں مجھے چین نہیں آتا ناراضت نہیں ہو رہا ہے مجھے اپنا جائزہ لینا چاہیے کیا مجھے واقعا مولا علی سے محبت ہے جبکہ میں ان چیزوں سے پیار کرتا ہوں جن سے علی دشمنی کرتے فرمائیے یہ موسیقی علی کو کتنی اچھی لگتی ہے چلو مولا علی کو پاک پیغمبر کو بی بی زہرہ کو بارہ ایمہ میں سے کسی امام کو چودہ محصومین میں سے کسی محصوم کو کتنی اچھی لگتی ہے کتنی بھاتی ہے کتنا پیار ہے انہیں ان خوبصورت آوازوں کے ساتھ جو گانے لہو لاب اور موسیقی کی شکل میں استعمال ہوتی ہیں میں کیسے کہوں حضرت امام موسیقی علیہ السلام سے کوئی سائل پوچھتا ہے مولا بہت سارے زندان آپ نے دیکھے بہت سارے قید خانوں میں سے آپ کو گزرنا پڑا مختلف قسم کے زندان بانوں کی عذیتیں دیکھیں فرمائیے سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ عذیت آپ کو کس زندان میں ہوئی ہے جواب میں ساتھویں امام کا ارشاد فرماتے ہیں مجھے ایک ایسا زندان جس میں میں فقط ایک رات رکھا گیا اس کی عذیت تمام زندانوں کے بھاری رہی ہے سائل نے پوچھا مولا وہ ایک رات کا زندان آپ کو تمام زندانوں سے زیادہ عذیت کا باعث منہ کیوں جواب یہ تھا کہ اس زندان کی ہمسائیگی میں کوئی ایسے لوگ رہتے تھے جن کا کام گانا بجانا تھا وہ ساری رات گاتے رہے آواز ان کی میرے کانوں پہ بڑھتی رہی یہ زندان میرے لئے تمام زندانوں سے سخت رہا ہے اب ذرا بتائیے قلب موسف نے جعفر کی ان آوازوں سے کتنی نفرت ہے ان آوازوں سے کتنی نفرت ہے تیرے مولا کو اب میں کیسے کہوں کہاں سے جواز کا فتوہ لاؤں اور کس طرح اس کے بارے میں میں یہ کہنے لگوں یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے وہ بھی درست ہے وہ بھی درست ہے مجھے تو اس سے بحث نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں ذرا قلب معصوم کو دیکھ اگر معصوم کا دل رنجیدہ ہے عذیت معصوص کرتا ہے ان آوازوں سے تو ماننے والے کا دل کیسا ہونا چاہیے اور پھر سب سے بڑی مشکل یہ ہے ایک ہے ماننا اور غلطی کرنا ایک ہے غلطی کو غلطی ہی نہ ماننا جو بندہ گناہ کو گناہ مان کے گناہ کو گناہ جان کے کرتا ہے اس کی توبہ آسان ہے جو گناہ کو گناہ مانتا ہے نہیں اس کی توبہ سخت مشکل ہے اس لیے کہ جس نے گناہ کو گناہ سمجھا اس کے قلب میں یہ بات تو موجود ہیں کہ میں نے غلطی کی میں نے گناہ کیا میں نے اللہ کی نافرمانی کی میں نے جو کیا وہ صحیح نہیں ہے اس لیے مجھے اپنے رب سے معافی مانگنا چاہیے اپنی غلطی کا اقرار کرے گا تو معافی کا جذبہ بیدار ہوگا اور اگر کوئی کہتا ہے میں نے غلطی نہیں کی تو اس وقت تک توبہ کی طرف نہ آئے گا جب تک غلطی کو غلطی نہ مانے گا جو ہی غلطی کو غلطی مان لے گا پھر اگلا مرحلہ اس کا آئے گا پس معلوم ہوا کہ گناہ کو گناہ ماننا اول نمبر پر ہے گناہ کو گناہ نہ ماننا یہ بہت بڑی مسئبت ہے اور جس کے نتیجے میں انسان کی توبہ بہت مشکل اور بہت دور چلی جاتی ہے آج کے معاشرے کی سب سے بڑی قباحت یہی ہے کہ گناہوں کو گناہ ماننے سے دور کیا جا رہا ہے اور آج تو ماشاءاللہ موسیقی کی جو قیفیت ہے اس کے بارے میں کیا کیا فتوے ہیں روح کی غزا ہے تروتازگی بخشتی ہے انسان کے قلب کو میراج کرواتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چونکہ بہت سارے مقاتب نے موسیقی کو اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا ہے اس لیے ہمیں بھی دھوکہ کھانے کا موقع ملا ہے لیکن آج چہاردہ موسیقی کو ماننے والے ذرا دیکھ تو سہی ان کے کردار میں تجھے کہاں موسیقی کی کوئی معمولی پہلو بھی نظر آتا ہے آخر چہاردہ موسیقی کی کم از کم دھائی سو سالہ زندگی ہمارے سامنے موجود ہے کیا دھائی سو سال کی زندگی کی کوئی ایک رات کوئی ایک دن کوئی ایک گھنٹہ کوئی ایک منٹ کہیں نظر آتا ہے نہیں نظر آتا تو کیوں نفرت کرتے تو نہیں آتا ہے نا محبت کرتے ہوتے تو ہوتا ہاں اگر پوچھا گیا حضرت جناب امام علی زین العبدین سے سید سجاد سے مولا آپ کو سب سے زیادہ عذیت کہاں دی جئی آپ کو سب سے زیادہ کہاں ستایا گیا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی تو جواب خود جانتے ہو کہ تیرے چوتھے امام نے کیا جواب میں کہا اشام 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 مجھے شام میں سب سے زیادہ ستایا گیا مولا علی اکبر تو کربلا میں شہید ہوئے مولا علی اصغر تو کربلا میں تڑپے مولا امام حسین کلاشہ تو کربلا میں پامال ہوا مولا چادرے تو شام غریبہ میں کربلا میں چینی گئی گریبہ میں جلے آپ شام کا نام کیوں لیتے ہیں آپ دمشق کا نام کیوں لیتے ہیں کیوں نہیں آپ تذکرہ کربلا کرتے ہیں کیوں نہیں آپ شام غریبہ کا نام لیتے ہیں واللہ سمب اللہ کوئی آسان شب نہ تھی گیارنی کی شب کوئی آسان رات نہ تھی شب یازدہم شب آشور بھی سخت تھی لیکن شب آشور کی قیفیت کچھ اور تھی اور گیارنی کی رات کی قیفیت کچھ اور تھی شب آشور سر پہ چادرے موجود تھی شب یازدہم موجود نہ تھی شب آشور پیارے بچے ماہوں کی گودوں گتے لیکن شب یازدہم کون کون تھا جس کا لاشہ تڑپ گیا تھا ازادارو اور وہ منظر دل دول آیا جب بی بیاں بچے بکھرے ہوئے جھوڑنے کے لیے نکلی کچھ کو زندہ لے آئی کچھ کے لاشے اٹھا کے جانے بے مجبور ہوئی اور جلے ہوئے خیموں کی ذات کے کنارے اللہ جانے زینب کبران اپنے یتیموں کو سنایا تو کیسے سنایا ان کو آرام دلائیا تو کیسے دلائیا یہ سخترین شبہہ اے وقدسہ سید سجاد آپ کے سامنے بلکہ یوں کہہ دوں وہ منظر بھی آپ سے چھپا ہوا تو نہیں ہے کہ جب آپ کو پشت پہ اٹھا کے زینب کبران خیموں سے باہر لانے پہ مجبور ہوئی تھی آہے ازاداروں پھر بھی اگر چوتھے امام سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے لیے سخت مرحلہ کم ستا تو جواب آتا ہے شام علماء سے جب پوچھا جاتا ہے کہ شام کو کیوں سخت کہا گیا حالانکہ رشت و کوفہ کے بازار میں موجود تھا کوفی بھی تو اپنے مقام پر کوئی معمولی خبیص نہیں تھے لیکن علماء کہتے ہیں کوفہ اور شام میں ایک فرق کم از کم ضرور موجود تھا وہ کیا موجود تھا جواب یہ کہ کوفی رشت و کر رہے تھے لیکن جب زینب کبرہ بندی ہوئی رسیوں میں اوٹ پہ چڑھائی گئی شباہ کوفہ کے بازار میں لائی گئی اور ختمیں دے رہی تھی تو اس وقت کوفی رو رہے تھے کوفی رو رہے تھے لیکن جب دمشق بازار میں لائی گئی تو وہاں کو کچھ شامی ناچ رہے تھے گانے بجانے میں مصروف عمل تھے بدماش وہاں ناچ رہے تھے تبل بجائے جا رہے تھے گانے گائے جا رہے تھے صالب نے ساتھ کہتا ہے صحابیہ پیغمبر میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے نکلا ہوا تھا لیکن مجھے دمشق میں جانا پڑا جب میں داخل ہوا تو میں نے دمشق کی حالت عجیب دیکھی لوگ عید کی طرح فاخرہ لباس پہنے ہوئے تھے زینتوں سے اپنے آپ کو سجائے ہوئے تھے بازاروں میں دیشم و دیباج کے پردے تھے اور لوگ خوشی سے ناچ اور گانے میں مصروف تھے میں حیران ہوا صحابیہ پیغمبر تھا میں نے کہا یہ دمشق والوں کا حج کیسے دن ہے یہ کیسے مسلمان ہیں کیا کر رہے کہتا ہے کہ میں کچھ بوڑے بندے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس گیا ان سے میں نے پوچھا اے بزرگان یہ تمہارا کیسے دن ہے کیا کر رہے یہ آپ کے لوگ تو اس نے کہا تو کوئی مسافر معلوم ہوتا اور آج اس کے بال بچوں کو گرفتار کر کے دمشق میں لیا جا رہا ہے اور حکم ہوا ہے پہلے عید کے فاخرہ لباس پہنو گانے گاؤ ناچو گودو اور پھر ان کو قیدیوں کو لایا جائے گا ابھی قیدی تو دروازے کے باہر ہے اور اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے سہل کہتا ہے میں نے پوچھا کہ وہ تمہارے امیر کا باغی کون تھا جب ان کی زبان پہ لفظ آیا اس کا نام حسین تھا اس کا نام حسین تھا سہل تڑپا اور کہنے لگا حسین کہیں وہی حسین تو نہیں جس کی ماں فاطمہ زہرہ ہے کہیں وہی حسین تو نہیں جس کی ماں فاطمہ زہرہ ہے جب انہوں نے کہا ہاں وہی حسین جس کی ماں فاطمہ زہرہ ہے ازہدارو ترب کے رہ گیا کہا اس کے بال بچے گرفتار کر کے لائے گئے ہیں کہا ہاں کہا کہا ہے کہا بیرون از باب ساتھ ان کا کافلہ رکھا ہوا ہے میں کہتا ہے خامہ چلتے چلتے باب ساتھ پہ پہنچا باہر نکلا جو منظر میں نے دیکھا میری آنکھیں پھر دیکھنے کے لائق نہ نہیں کیا دیکھا میں نے کچھ کٹے ہوئے سر تھے جنلوں کے سنہ پہ سوار تھے اور کچھ بی بیاں تھی جن کے سروں پہ پردے نہ تھے اور ان کو اونٹوں پہ سوار قیدی بنا کے لائے گیا تھا سال کہنا ہے میرے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا میں ایک ایسے اونٹ کے نیچے گیا جس میں ایک چھوٹی سی بچی کہنی بیٹھی ہوئی تھی جس میں چھوٹی سی بچی کہنی بیٹھی ہوئی تھی ہاں یا زہداروں سال کہتا ہے میرے سر جھکائے ہوئے سلام کیا سلام علیہ کے یا عمد اللہ اے گنیز خدا میرا سلام اس بچی کے جواب آیا علیہ کا سلام یا عمد اللہ کہا میں تیرے نامے کا میں صحابی ہوں آیا ہوں کیا پوچھ سکتا ہوں مسلو کے یا بنت بیٹھی تیرا نام کیا ہے بی بی نے جواب میں کہا کہنے لگا اے میری آبزادی میں تیرے نامے کا صحابی ہوں آیا ہوں اور یہ منظر دیکھ کے پریشان ہوں اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں سنو گے رسول کی بیٹھی نے کیا فرمایا جواب میں کہا بی بی نے اے میرے نامے کے صحابی تیرے جیب میں کچھ زابرہ کی رقم تو ہوگی کہا ہاں ہے کہا یہ رقم ان کو دے دے جن کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہے جس نیزے پہ میرے بابا کا سر ہے اس کو دے اس کو کہے اس نیزے کو کچھ دور لے جا ہوئے ہو میرا دل کے سکے اس لیے کہ لوگ میرے بابا کے سر کا تماشا دیکھیں گے اتنی دے کے لیے ہمارا تماشا دیکھنے سے دنے سے ہو جائے گا آؤ ازاداروں ذرا دیکھو کیوں کہ رہے امام معصوم شام 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 اے اللہ ہمارے قلوب کو محمد و آل محمد کے سچے کرداروں سے محبت کرنے والا قرار دے اور جن کرداروں سے ان کو نفرت ہے ان سے نفرت کرنے والا قرار دے ان کی زواد سے محبت ان کے نام سے محبت ان کے آئین سے محبت ان کے دین سے محبت ان کی شریعت سے محبت ان کے احکام و عوامل سے محبت اور جن کرداروں سے انہیں محبت ہے ہمیں اس سے کامل محبت رکھنے کی توفیق اطاع فرما اَلَا لَعْنَةُ اللَّهَ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيْعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا وَيَّمُ الْقَلَبِيَمْ قَلِبُونَ ایک مطبع سورہ فاتحہ وقت تین مطبع سورہ توحید کی تلاوت کر کے تمام شہداء بلوموم اور شہداء ملت جعفریہ تازہ شہید ہوا ہے ان کی خدمت میں اور دیگر تمام مرہوم مومنین مومنات اپنے اپنے بزرگان کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن 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 الر محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم وانسرنا على القوم الكافرین بحق سید الانبیاء والمسلین محمد المصطفى وآلہ الطیبین الطاهرین المعصومین وارحمنا برحمتك يا رحم الراحمین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم